بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ہمارے چینل صفحہ تاریخ میں خوشان دین ناظرین اکرام یہ بات ہے بارہ سو اٹھاون کی خلافت عباسیہ کی آخری خلیفہ مستحسم بلہ کو چند دن بھوکھا رکھنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈکا ہوا کھانے کا تھال لائیا گیا بھوکے خلیفہ نے ویتابی سے ڈکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جو رات سے برے ہوئے تھے علاقو خان نے کہا کھاؤ مستحسم بلہ نے کہا یہ کیسے کھاؤں علاقو خان نے جواب میں تاریخی الفاظ کہے اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپائیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں آج دریا عبور نہ کر پاتا عباسی خلیفہ نے جواب دیا خدا کی یہی مرضی تھی علاقو خان نے کہا اچھا تو اب جو میں تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے اس نے خلیفہ کو کلین میں لپیٹ کر اس کے اوپر گوڑے دڑا دی تاکہ زمین پر خون نہ بہے ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ منگول مذہب میں کسی بچہ کا زمین پر خون بہانہ بچگونی سمجھا جاتا تھا نظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عباسیہ خلافت ختم ہوئی اور اس میں آخری خلیفہ نے کیا غلطیاں کی جن کی بدلت بغداد جیسا عظیم الشان مسلمان شہر تباہ و برباد ہو کر رہ گیا کیسے انسانی سروں کے منار بنائے گئے اور کیسے حلاقوحان کی فوجوں نے اسلامی تیذیب کو تباہ و برباد کر دیا وہ کون سی غلطیاں تھیں جو کرتے تو حکمران ہیں مگر خمیازہ سب کو بکتنا پڑتا ہے نظرین اکرام اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ترحیقی واقعات آپ تک پہنچ سکیں یہ واقعہ ہے بغداد کی خلیفہ کا جب حلاقوحان کی کمان میں منگولوں نے بغداد کو تباہ و برباد کر دیا آج سے ٹھیک سات سو ساٹھ برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول اندی نے ہزاروں سالہ تیذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سمل نہیں پائی یہی نہیں ملکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوقت کے اشرے اشیر تک بھی نہ پہنچ سکا بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تیذیب صرف اس وجہ سے پھال پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی بردر مسلم تیذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے رستہ ہموار کر دیا تھا بغداد کی بنیاد مستحسم بلہ کے جدہ امجد جعفر بن المنصور نے سات سو باسٹھ عیسوی میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی صرف چاند اشروں کے اندر اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گی ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء فضلہ شائر فلسفی سائنستان اور مفکر یہاں پہنچنے لگی اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں سے معمول ہو گیا نومی صدی میں بغداد کا ہر شہری پر لکھ سکتا تھا حلاقوخان نے 29 جنوری سن 257 کو بغداد کے معاصلے کاغذ کیا حملے سے پہلے بغداد کے قریب حلاقوخان نے اتحار ڈالنے کا مطالبہ کیا لیکن خلیفہ مستحسم نے انکار کر دیا کئی وجوات کی بنا پر خلیفہ مستحسم حملے کی تیاری کرنے میں ناکام رہا تھا اس نے نہ لشکر جمع کیے اور نہ ہی شہر کی دیواروں کو مضبوط کیا اس سے بھی زیادہ بتر اس نے حلاقوخان کو اپنی دمکی سے بہت ناراض کر دیا اور اس طرح اپنی بربادی کو یقینی بنا لیا حلاقوخان کو اپنے منگول سپائیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا وہ پچھلے چار اشروں کے دوران اپنے عبائی وطن منگولیہ سے نکل کر چار ہزار میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متی بنا چکے تھے بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف حلاقوخان کے بھائی منگوخان نے تازہ دم دستے بجوائے بلکہ ارمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیح فوجی بھی آن ملے تھے جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب تھے یہی نئی منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ برتر اور جدید ٹکنالوجی سے لیس تھی منگول فوج میں چینی انجینئرز کا یونر تھا جو منجینئرز کی تیاری اور برود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا بغداد کے شہریہ تشکیر مادتے سے تو واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا لیکن برود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا اس سمانے میں برود آئسکی سے جلتا تھا منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوئی یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوبوں میں رکھتے تھے جس سے وہ دماکے سے پھٹ جاتا تھا اس کے علاوہ منگولوں نے دوئے کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی ان کی منجینیکوں نے شہر پر آتشی بارش برسانہ شروع کر دی یہی نئی منگولوں نے فصیل کے نیچے برود لگا کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی حبیو ماثرے کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے حلاکو خان کو باری توان ادا کرنے اور اپنی سلطنت میں جمعہ کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرر پر سلح کی پیشکش کی لیکن حلاکو خان کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی اس نے یہ پیشکش فوراں ہی ٹھکرا دی آخر دس فروری کا دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دی خواتین و حضرات تجلہ فراد کے دونوں کناروں پر عباد بغداد الف لیلہ کی شہر ازار کا شہر خلیفہ حرون رشید اور مامون رشید کے قائم کرتا دارل ترجمہ کا شہر تھا یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں تول کر سطور محافظہ دیا جاتا تھا یہ شہر دلکش، مسجدوں، وسیع کتب خانوں، آلی شان محلات، سبز باغات، لبالب بزاروں، علم افروض مدرسوں اور پرتحش اماموں کا شہر تھا اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے مورخین کا اندازہ ہے کہ دو لاکھ سے لے کر دس لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بالے سے موت کے گاٹ اتار دئیے گئے تاریخ کی قطعہ لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھی چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تافن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگانے پر مجبور ہونا پڑا اسے دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والی ابنوس اور سندل کی قیمتی لگڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی کہا جاتا ہے کہ اس دجلہ دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ پیتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بے بے کر دریا میں شامل ہوتا رہا اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سیکڑوں کدب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیئے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گل گل کر دریا کی سرخی کو مانت کر دیا تاریختان ٹریٹیس چینڈلر کی تحقیق کے مطابق سن 775 سے لے کر سن 932 تک عبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا اس کے علاوہ اسے دس لاکھ کی عبادی تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے دارت ترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی لاتینی سنسگرت سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگی یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی تو انہوں نے یورپ کی نشات سانیہ میں اہم کردار ادا کیا الجبرہ، الگوریتم، الکیمی، زینط، الکول وغیرہ جیسے درجن و الفاظ بغداد کے اسی سنیرے دور کی دین ہیں بغداد میں بسنے والی چند مشاور ہستیوں کے نام یہ ہیں جابر بن حیان، کیمسٹری کے بانی، الخوارزمی، الجبرہ کے بانی الگندی اور الرازی مشاور فلسفی، الغزالی مشاور مفقر، ابو نواس عظیم عربی شاعر، شیخ سادی عظیم فارسی شاعر، زریاب مشاور موسیقار، دبرہ مشاور تاریختان، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، مذہبی رہنوا ناظرین کرام یہ تھا بغداد جیسے عظیم اور ترقی آفتہ شاعر کی تباہی کا منظر اگر اس وقت یہ شاعر منگول آنڈی سے بچ جاتا تو آج مسلمانوں کی حالت کچھ اور ہوتی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں شکریہ